یہ مریض کیانی بنجلور برنالا سے اس کا تعلق ہے اور یہ دیویجنل تیچنگ ہاسپٹل کے انتہائی نگے داس یونٹ سے کچھ وقت کے لیے ہمارے پاس یعنی کیڈنی ڈالیسی سینٹر میرپور شیفٹ کیا گیا ہے یہ مریض بھی متاثر ہے سانیہ چکسواری روپیال ہوتل کا اور وہاں یہ لانٹری کا کام کیا کرتا تھا یہ اس وقت بیہوش ہے اس کے جسم کی مختلف ہڑیاں فریکچر ہیں اور ایک سے زیادہ جگہ پر رارز جلے ہوئے ہیں اور یہ اس وقت وینٹی لیٹر پر ہے اس بیہوشی کی حالت میں اس کو ڈالیسی سینٹر میں شفٹ کیا گیا ہے ڈالیسی سینٹر میں اس کے بیٹ کے لیے الہیدہ جگہ مختص کی ہوئی ہے تاکہ اس کو ہلائے بغیر اسی کے بیٹ پر اس کا ڈالیسی پروسس ہو سکے اس حادثے کی وجہ سے اس کے گردے بالکل نکارہ ہو چکے ہیں اور جس مہارت سے ہمارے پیرامیٹیکل سٹاف نے اس کو وینٹی لیٹر پر ہونے کے باوجود ڈالیسیس مشین پر بھی لگایا ہے میں دعا دیتا ہوں ان کی مہارت کی اور ہمارے ماہر ڈاکٹر شیزاد صاحب جنہوں ڈالیسیس کے لیے اس کا پروسس کیا ہم دن رات کوشہ ہیں اس ڈالیسی سینٹر کی ترقی کے لیے تاکہ کم از کم تکلیف میں مریض کا ڈالیسیس اور علاج ہو سکے انجمن فلاح بیبود انسانیت اے ایف بی آئی کے صدر ڈاکٹر طاہر صاحب کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ اس ہسپٹل اور ڈالیسیس سینٹر میں ہر وہ جدید مشین مہیا کی جائے جو دنیا میں کہیں بھی موجود ہے ہماری اس کوشش میں ڈاکٹر طاہر اے ایف بی آئی کا ساتھ دیں یاد رہے کہ آپ کا دیا ہوا یہ سرمایہ صرف اس سینٹر کی بہتری پر چلانے کے لیے ہی خرچ ہوتا ہے اس اتارے کی موجودہ جدید حالت آپ ہی کے تعاون سے ممکن ہو پائی ہے ساتھ دیتے رہیں اپنی زندگی کے لیے اور اپنی زندگی کے خوشکوار بنانے کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے